دنیا نیوز سمیت آٹھ افراد ہلاک شمالی وزرستان میں دستی بم حملے میں تین افراد جانبہ حق اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایران کو گندم کی برامد اور گیس پائپ لائنگ کی تعمیر کے لیے کمیٹیاں بنا دی یوریا خات سستی ریلوے کو چھے ارب روپے مل گئے پاکستان اسیل میں کرپشن کے مقدمات نیب کو بھیجوانے کی ہدایت بڑوں پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا ریلوے کرپشن کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس سکردو میں مہم جوئی کے دوران لافتہ تین کوپیماؤں کا سراغ نہیں مل سکا غیر ملکی ٹیم بھی کل سے تلاش شروع کرے گی ایشیا کپ میں دفاعی چینپین بھارت نے جیت کے لیے سری لنکا کو تین سو پانچ رنس کا حدف دے دیا اور سلمان بٹ کے لیے ایک اور مشکل برطانوی سفارت خانے نے سابق کپتان کے نومولود بیٹے کو ویزا دینے سے انکار کر دیا